دوستو رادہ موہن کے آنے والا اپیسوڈ کا پہ جاتا دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب خود موہن اس چیز کو بولتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم دونوں کے بیچ میں میرے اور تلسی کے بیچ میں جو اصلی مین بجا بنی تھی وہ بنی تھی دامنی جی ہاں دامنی کو ایکسپوز کرتا ہوا بہت اچھی طریقہ سے نظر آنے والا ہے اور واقعی دوستو بلکل سوچنا بھی صحیح ہے موہن کا کیونکہ دوستو موہن کو دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا ہے کہ دامنی نے کتنی ہیکڑ چال کھیلی تھی اور دامنی اس چیز کو پوری طریقہ سے سنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آخرکار موہن کیا کیا بات کر رہا ہے وہ بھی رادہ کے ساتھ میں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رادہ سے اب سچائی بھی بتاتا ہوا نظر آنے والا ہے جس کے بعد میں رادہ لے گی بہت بڑا ایکسل کیونکہ رادہ نے اسی لیے پوست آج سٹارٹ کی تھی اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ تلسی کے ساتھ میں جو کیا ہے دامنی نے اس چیز کی سجا تو جو کی ملنے ہی والی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رادہ نے خود بولا ہے اس چیز کو جو تلسی جی جی کے ساتھ میں ہوا ہے وہ ہم کسی اور کے ساتھ میں یا اپنے ساتھ میں نہیں ہونے دیں گے اگر دامنی نے کرائم کیا ہے تو اس کرائم کی سجا اس کو ملکر ہی رہنے والی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک کرمنل مائنڈ ہے دونوں ماں اور بیٹی کا یعنی دامنی اور دامنی کی ماں کا بہت کرمنل مائنڈ ہے اور وہ ہمیشہ اپنی اس چیز سے ہی جیتی آ رہی ہے لیکن دوستو رادہ نے بول دیا ہے کہ آخر کار سچائی کی کب تک جیت نہیں ہوتی ہے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں اور واقعے میں سب ہی چیز اب مہن سے پوچھتی ہوئی نظر آ رہی ہے رادہ اس لیے تاکہ ایکسپوز کر سکے دامنی اور دامنی کی ماں کو سب کے سامنے کیونکہ دوستو ان دونوں کا گیم جو رہا ہے ہمیشہ سے ہی کافی گندہ اور کافی بگڑا ہوا کریکٹر رہا ہے ساتھی آپ لوگ جانتے کہ اس سامنے بات کی جائے رادہ کی تو رادہ اس سامنے بہت زیادہ غصے میں ہے کیونکہ وہ دامنی کو چھوڑنے والی نہیں ہے کیونکہ خود بول دیا تھا اس چیز کو ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع باتے گئے